اسلام علیکم ناظرین میں ہوں اسامہ چیمہ اور آپ سن رہے ہیں ٹاک سوشل ٹی وی میں امید کرتا ہوں آپ سب حیر و افیر سے ہوں گے اسی کے ساتھ میرے چینل کو سپرائز کریں پہلے چینل کو کلک کریں تاکہ میرے ہمارے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں ناظرین آج کراچی میں ٹاک سوشل ٹی وی ہمارے میں چار افراد رامدہ ہو گئی ہیں جب اسی مارے والی ویڈیو نیوز کے مطابق چار دہشتگرد ایک گار میں پاکستان سٹارک چینج کے ہاتھے میں دال ہوئے گاری سے نکلتے ہی انہوں نے فائرنگ شروع کر دی اس موقع پر امارت کی سیکیورٹی پر تینات گارڈز اور قانون نافذ کرنے والے اہلکاروں نے انہیں روکنے کی کوشش کی جس پر دہشتگردوں نے فائرنگ کے ساتھ ساتھ دستی بم پھینکے فائرنگ کے باتولے میں تمام دہشتگرد حلاق جبکہ متعدد سیکیورٹی گارڈ جانبھاک اور زہمی ہوئے مجموعی طور پر آٹھ لاشوں اور آٹھ زہمیوں کو سیول ہسپتال منتقل کیا گیا جانبھاک ہونے والوں میں تین سیکیورٹی گارڈ اور سندھ پولیس کا ایک سب انسپیکٹر شامل ہے جبکہ چاروں دہشتگردوں کی لاشیاں بھی سیول ہسپتال میں ہی لائی گئی ہیں چاروں دہشتگردوں نے ٹی شرٹ جینز اور ٹروزرز پینے ہوئے تھے دہشتگردوں کی جیبوں سے شناحت کی کوئی چیز نہیں نکلی حمل آوروں کی عمر بائیس سال سے اٹھائیس برس کے درمیان ہے دوسری جانب پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ دو سے تین مشتبہ افراد کو پولیس نے جائے وقوع سے گفتار کیا گیا ہے ناظرین آٹھ منٹ میں چار دہشتگرد مار دئیے گئے کراچی پولیس چیف کے ہمراہ پریس کانفرنس کے دوران ڈی جی رینجر سیند میجر جنرل عمر بہاری نے کہا کہ دس بج کر دو منٹ پر چار دہشتگرد گاڑی میں آئے اور پاکستان سٹاک اکچینج اس کی امارت میں داہل ہونے کی کوشش کی رینجرز اور پولیس اہلکاروں نے دہشتگردوں کا مقابلہ کیا دس بج کر دس منٹ پر کاروائی مکمل ہو گئی آٹھ منٹ میں چار دہشتگرد مار دئیے گئے دہشتگردوں کو پاکستان سٹاک اکچینج کے داہلی راستے پر ہی روک لیا گیا تھا دہشتگرد پاکستان سٹاک اکچینج کی امارت میں داہل نہ ہو سکے